اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر فرض نماز کے لیے مسجد میں پہنچے اور امام صاحب کو نماز میں پائے اور امام صاحب رکو میں ہوں تو ایسی صورت میں امام نیت کرنے کے بعد سنہ پڑے گا یا ڈائریکٹ رکو میں شامل ہو جائے اس بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے گا فقائے کرام فرماتے ہیں کہ امام اگر رکو میں ہو اور نقتدی اسی حال میں پہنچا تو اگر نقتدی کو یہ معلوم ہے ذنہ غالب ہے اور امام کے حال کو جانتا ہے کہ امام صاحب رکو میں تاخیر کرتے ہیں اور وہ سنہ پڑھ کر کے بھی رکو میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو سنہ پڑھ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو اس لیے کہ سنہ کا پڑھنا یہ سنت ہے اور جان بوجھ کر کے سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اگر امام صاحب اتنی دیر تک رکو میں نہ رہتے ہوں کہ وہ سنہ بھی پڑھ لے گا اور اس کے بعد بھی وہ امام صاحب کے ساتھ مل جائے گا تو ایسے صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ نیت کر کے تقبیر تحریمہ کہے تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر سے ایک بار اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں چلے جائے امام کے ساتھ یہ اصل مسئلہ ہے اب رہی یہ بات کہ آپ کو ایک چیز یہاں پر میں اور بھی وضاحت کر دوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو لوگ جب رکو میں پاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکو میں چلے جاتے ہیں تو اس میں مسئلہ ایسا ہے کہ تقبیر تحریمہ کا کہنا تو یہ ضروری ہے اگر کوئی شخص صرف تقبیر تحریمہ کہہ رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکو میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے تقبیر تحریمہ نہیں کہی تو تقبیر تحریمہ کے بعد جو ہے اس کا کم سے کم جائے ایک ایک سیکنڈ کے لئے کھڑا ہو اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانے لگتے ہیں تو گویا کہ وہ رکو کی تقبیر کہی جا رہی ہے اور اگر تقبیر تحریمہ چھوڑ دیا تو ایسے صورت میں نماز نہیں ہوگی اس لئے آپ کو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ اگر امام صاحب کو رکو میں پائیں تو تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں باندھے تو کم سے کم اللہ اکبر دوسری بار یعنی رکو کے لئے کہتے ہوئے پھر رکو میں جائے اور اس کے بعد اپنی نماز کو آگے کنٹینو کریں اسی طریقے سے فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے امام کو اس حال میں پایا کہ امام صاحب رکو میں تھے اور اس نے امام صاحب کے رکو سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے امام صاحب کے ساتھ رکو میں شامل ہو گیا تو اس نے اپنے نماز کو اس رکات کو پا لیا اور امام کے سر اٹھانے سے کے بعد جو ہے اگر رکو میں گیا یا یہ رکو میں جا رہا تھا اور امام صاحب اپنے سر کو اٹھا رہے تھے تو ایسے صورت میں وہ رکو نہیں پائے گا تو یہ پورا حاصل کلام ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ امام صاحب اتنی دیر تک رکو میں رہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کہہ کے سنا بھی پڑھ لوں گا اور پھر رکو میں جاؤں گا تو مجھے وہ رکات مل جائے گی تو وہ سنا پڑھ کر کے ہی رکات میں شامل ہو ورنہ پھر بغیر سنا کے تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں سیدھا چلے جائے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کے اور بھی دینی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کے آپ کو کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ